خدا یسو مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاہنہ کا سلام خدا خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم اپنے مالک اپنے خدا اپنے زندہ کرنے والے خدا یسو ناصری کو مبارک کہتے ہیں پیداعش کی کتاب کی سٹڈی جاری ہے بک آف جینیسس پرشید مطبطی اور اس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں ہم تیسر دن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کل آپ نے جو آڈیو سنی اس میں اس دن کا خلاصہ ہم نے دیکھا ایک اوورویو دیکھا اور ہم نے وہاں پر عیدوں کے والے سے دیکھا کہ تیسری عید جو ہے وہ کیسے اس دن پر relevant ہوتی ہے کیسے یسو مسیح کا مرنا اور جی اٹنا جی اٹنے کی عید جو ہے خاص طور پر اس عید کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آتی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ ببتیس ماہ کے بعد جو پانی سے نکلنا ہے نئی زندگی حاصل کرنا اور پھلدار زندگی کو بسر کرنا کیسے اس دن سے related ہے سو خداون کا کلام عظیم ہے خداون کا منصوبہ عظیم ہے خداون کے کام عظیم ہے آج پھر ہم نومی آیت کو پھر دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ خداون نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خداون نے خوشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خداون نے دیکھا کہ اچھا ہے اس سے پہلے کہ خوشکی بنتی سارا کچھ اگین وہ سیچویشن جیچے ڈے ون پہ تھی کہ پانی ہی پانی ہر جگہ پر تھا تو ویسا ہی ہوا اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب سمندروں کو علیدہ کیا گیا یعنی کہ اوپر کا جو پانی ہے جو کہ ہمیں آسمان کی شکر میں نظر بھی آتا ہے اور زمین کا پانی جو ہے زمین کے اوپر جو تھا پانی ہی تھا لیکن خوشکی نظر نہیں آتی تھی اور خداون نے حکم دیا سمندروں کو حد باندھی سمندروں کی اور خداون نے کہا کہ پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداون نہیں سمندروں کی حدود قائم کی ہیں یہ خدا کی قدرت کا نشان ہے کہ خداون یہ ایسا کام کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کی حد بندی ہوئی ہے اور سمندر کا پانی زمین پر نہیں آتا صرف چند صورتوں میں جب خداون نے ججمنٹ کرنی ہو تب ضرور آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب نور نبی کے دور میں خداون نے دنیا کو جج کیا تو سمندروں کے اوپر جو حدیں باندھی ہوئی تھی خداون نے ان کو توڑ دیا اور پانی واپس خشکی کی طرف بڑھنے لگیا اور پانی بڑھا اور اوپر سے بارشیں بھی ہوئی ہیں اسمان کی کھڑکیاں کھول دی گئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا تباہ کیا گیا ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب سنامیز آتی ہیں جب آپ لوگوں نے ریسنلی سنامی کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا جب انڈونیزیا میں یہ سنامی آئی تھی اور وہ جزیرہ تباہ ہو گیا تھا جہاں پر حد ہو گی تھی گناہ اور بدی کی اور بہت کچھ ایسا وہاں پر ہو رہا تھا جس کی وجہ سے خداون کو یہ ججمنٹ کرنے پڑی اور سمندر کا پانی جو ہے وہ خشکی پر آ چڑھا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اوورال پانی ایک ہاتھ تک رہتا ہے اور سی لیول جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ خشکی کو نہیں ٹچ کرتا اور اس خشکی کے اوپر نہیں آتا پانی کو جمع کیا ہوئے خزانے کی طرح پانی کو جو ہے ایک جگہ پر قید کیا گیا ہے اور آخری زمانہ میں پھر ججمنٹ آئے گی اور بائبل میں لکھائے لکا کی انجیل میں کہ سمندر کی لہروں سے لوگ گھبرا جائیں گے اور لہریں جو ہے وہ آ چڑھیں گے اور بہت زیادہ مختلف ججمنٹس جو ہیں مختلف پیالے جو انڈے لے گئے اور مختلف نرسنگے جب بجائے گے تو ججمنٹس جب آتی ہیں تو اس میں سے ایک یہ بھی ججمنٹ ہے سمندر کے لیے جو لفظ ہے مائیم ہے اور مائیم جو ہے وہ تین لیٹرز سے ملکہ بنا ہے میم میم ید میم تو مائیم بیسیکلی سمندر کو کہا جاتا ہے اور حشمائیم جو ہے یا شمائیم جو ہے وہ آسمان کو کہا جاتا ہے شمائیم اور یہاں پر ایک لفظ ہے جس کو اس آیت میں نومی آیت میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو پانی ایک جگہ جمع ہو to be gathered together وہاں پر جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے کواہ کواہ جو ہے وہ کاف واو اور ہے سے ملکر بنا ہے کواہ بسیکلی اگر ہم پکچر والی ہیبرو میں دیکھیں یا پکٹوریل ہیبرو دیکھیں یا پیلیو ہیبرو میں دیکھیں تو کاف کا جو لیٹر ہے وہ چڑھتے ہوئے سورج کو جب ہمیں افق پر سورج چڑھتا ہوا اسمان کی طرف ایسے نظر آتے ہیں بلکل دور جو ہے اس کو horizon کہا جاتا ہے اور اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو کاف لیٹر سے تشبیح دی جاتی ہے سرکل کو بھی یعنی کسی جگہ پر کسی چیز کو دھائرے میں باند دینا اور اس کا لفظی مطلب یہ بھی ہے کہ anticipation میں دیکھنا کسی جگہ پر اور واؤ جو ہے وہ ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے ایک بلند بازو کو ظاہر کرتا ہے اور hey کا مطلب ہے دیکھنا یعنی کہ اس بلند بازو کو دیکھا جائے اس بلند بازو کی طرف جو ہے وہ دیکھا جائے اور hey کا also مطلب جو ہے عبرانی زبان میں اس کا مطلب انسان بھی ہے آدمی بھی ہے یعنی کہ آدمی کو ایک ہاتھ نے یعنی کہ آدمیوں کو ہاتھ نے جمع کیا ہے آسمان کی جانب اور سب جو ہے جیسے مل کر آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو یہی لفظ جو ہے قواہ جو ہے basically یہ جماعت کا لفظ بھی بنا بعد میں اور یہ root word ہے قحال کا اسی سے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ assembly جب اس کا ذکرت ہے day of assembly جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لئے جمع ہونے کا دن ہو احبار کی کتاب میں book of leviticus chapter 23 میں تو وہاں پر لفظ قحال آیا ہے سو قحال جو ہے basically کلیسیا کو کہا جاتا ہے assembly کو کہا جاتا ہے اور اسی سے word کلیسیا یا ecclesia نکلا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے ecclesiastes اس کا نام بھی کہلوت ہے یعنی کہ کلیسیای باتوں کی کتاب اور اس لفظ کو ہم اگر آگے کھنگالتے جائیں گے سو قواہ جو لفظ ہے وہاں سے لفظ قحال نکلا ہے قحال جو ہے basically کلیسیا کو کہا جاتا ہے جمع کیے جانے کو کہا جاتا ہے تو جس طرح خداون نے سمندر کو جمع کیا ہے جس طرح خداون نے حد باندھ دی ہے اس کے گرددائرہ بنا دیا گیا ہے اس کے گردسرکل بنا دیا گیا ہے اسی طرح خداون اپنے ہاتھ سے اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے کلیسیا کو جمع کرتا ہے اپنے بلند بازو کے ساتھ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کی حد باندھ دی گئی ہے ویسے ہی ہم سب کو پانیوں کی طرح جمع کیا گیا اور پانی جو ہیں ویسے بھی لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں ریولیشن چپٹر سیونٹین میں لکھا ہوئے بک آف ریولیشن مکاشفہ پرکاشت واقع اس کا سترہ باب اور وہاں پر لکھا ہوئے کہ یہ جو پانی تُنے دیکھے ہیں جو سمندر ہیں یہ قوموں کو قبیلوں کو اہل زبان اور امت کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے کہا جو ہے یا کوا جو ہے بیسیکلی یہ کلیسیا کی جمع ہونے کو بھی بعد میں دکھاتا ہے اور یہاں پر سمندروں کے جمع ہونے کو دکھاتا ہے سوریلیونس یہ ہے کہ اسیمبلی کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور آسمان کی جانب جانے کا ذکر ہے کہ آسمان کی جانب ہم جائیں گے جب ہم جمع کر لیے جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہاں پر ورس نائن میں جو لفظ آیا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کر خوش کی نظر آئے تو وہاں پر کوا جو ہے وہ لفظ یوز ہو رہا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کلیسیائی شکل میں بھی دیکھتے ہیں لیکن یہی لفظ جب ورس ٹین میں یوز ہوتا ہے کہ خدا نے خوش کی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا اور خدا نے دیکھا کہے چاہے تو جب جمع ہو رہا ہے جب اس کو حکم دیا گیا کہ وہ جمع ہو جائے تو وہ جمع ہونا شروع ہو گیا تو جب وہ ان پروسس ہے اس کو کوا کہا گیا ہے لیکن جب وہ جمع ہو چکا ہے تو یہاں پر لفظ مکوا بعد میں آیا ہے یعنی کہ جب جمع ہو چکا ہے اس کو جمع ہو یعنی کہ اس کو کہہ لیں کہ اس کی فلفلڈ پوزیشن کو مکوا کہا گیا ہے جب وہ جمع ہو رہا تھا اس کو کوا کہا گیا تھا مکوا جو ہے بیسیکلی ببتسمہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں مکوا کا جو یونانی ٹرانسلیشن ہے وہ بیپٹیزو ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حکم دیا گیا جمع ہونے کا تو اس کے لئے جو روٹ ورڈ ہے وہ کلیسیا کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب جمع ہو چکے تو جو لفظ وہاں پر یوز ہو رہا ہے مکوا یعنی کہ میم اس کے ساتھ کوا کے ساتھ میم ایڈ کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پانی جمع ہو چکا ہے اور اس کے لئے جو لفظ آیا ہے وہ ہے مکوا یعنی کہ یوں سمجھے کہ جیسے ببتسمہ لے چکے سب تو کلیسیا کی گیترنگ کا جب حکم دیا جاتا ہے تب جو ہے وہ کلیسیا کو وہ ہاتھ جو ہے وہ گیتر کر رہے ہیں لیکن گیتر کیسے کیا جا سکتا ہے کلیسیا کو کیسے کلیسیا ہم کہتے ہیں یا کلیسیا کو کیسے ہم جو ہے خدا کی جماعت کہتے ہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں ڈیکلئر کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ علیدہ ہیں باقیوں سے وہ مکوہ ہے جو کہ ببتسمہ کو ظاہر کرتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میم لیٹر ویسے ہی پانی کی تشبیح ہے اور مکوہ یعنی کہ ببتسمہ کے ذریعہ سے کلیسیا جمع ہو رہی ہے یہاں پر اور یہی بات میں نے کل کی آڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم پانی کے اندر سے باہر آتے ہیں خوشکی جو سمندر کے اندر سے نکلی تو ایسے ہی ہے جیسے یہ سمنسی قبر میں سے باہر آئے اور ایسے ہی ہے جیسے ہم پانی کے اندر سے جب تھے اور اقدام پانی سے باہر نکلے تو یہاں پر exactly وہی ورڈ یوز ہو ہے مکوہ یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ خوشکی کا ببتسمہ ہو گیا اور پانی ایک جگہ پر جمع ہو گیا یہاں پر اسی لیے یہ ریلیونس ہے کہ یہ تیسرا دن جو ہے ہمیرا پانی سے باہر آنے کے ایونٹ کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری لائف کا نیا ایونٹ ہے جس میں ہم ایک نئی مخلوق بن کر پانی کے اندر سے نکلتے ہیں اور ببتسمہ کا جو کانسپٹ ہے ببتسمہ کا جو پروسیس ہے ببتسمہ کا جو ایونٹ ہے وہ ہماری لائف میں پورا ہو جاتا ہے سو مکوہ لفظ ببتسمہ کو کہتے ہیں بیپٹیزوں کو مکوہ کہا جاتا ہے اور مکوہ سے ہی جو ہے وہ کوا ہوا یعنی کہ گیترنگ ہوئی اور مکوہ سے ہی مکوہ کی وجہ سے ببتسمہ کی وجہ سے ہی کلیسیا قائم ہوتی ہے اسیمبلی قائم ہوتی ہے اور پروپر لفظ ایکلیزیا ہے یہ جو لفظ چرچ ہے بسیکلی یہ بہت بعد میں کنگ جینز نے ایڈ کیا یہ جو گورے تھے انہوں نے لفظ یہ چرچ ایڈ کرنا شروع کر دیا وہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن خداون نے کبھی بھی ایکلیسیا کو چرچ نہیں کہا ایکلیزیا کہا ہے یعنی گیترنگ خداون کے کلام میں جو ایکلیسیا ہے یا چرچ جس آج ہم لفظ چرچ بھی یوز کریں کیونکہ یہ عام ہو چکا ہے غلط العام کہہ لیں لفظ چرچ اگر یوز کرتے ہیں تو چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم چرچ جا رہے ہیں تو بیسیکلی کہتے ہیں آپ کا چرچ کی درجی ہمارا چرچ فلان علاقے میں کیوں کیونکہ وہ بلڈنگ کو چرچ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کلیسیا کو چرچ کہتا ہے وہ چرچ ہونے کی جگہ ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی الفاظ یوز ہوئے ہیں ایک اور خوبصورت لفظ جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کہا لفظ ہے یعنی کہ اردو میں خدا نے خشکی کو زمین کہا اور پانی کو سمندر کہا خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے تو جب کچھ پڑھنا کچھ کہنا اور انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے زور سے پکارنا کسی کو زور سے چلا کر کہنا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی کی جب دیت ہوتی انہوں نے بھی زور سے چلا کر یہ الفاظ کہے تھے کہ تمام ہوا اور بہت سارے حلقے یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی تمام ہوا کے لئے جو لفظ وہاں پر یوز کیا گیا بسیکلی وہ قحال تھا جس کا مطلب ہے کلیسیا بھی ہے اس کے اوپر کبھی پھر اور بحث کریں گے لیکن ہم اپنے ٹاپک پر یہاں پر رہیں گے سو کرا کا مطلب ہے جس اس کو انگلیش میں ہم دیکھتے ہیں کرائے اس مچ کلوزر ورڈ انگلیش کا جو ہے وہ عبرانی زبان کے عبرانی زبان میں لفظ کرا جو ہے یا اردو میں کراہ جو ہے کراہ جس کو کہا جاتا ہے وہ زور کی کراہ کی بات ہے یعنی کہ چلا کر کہا ہے تو یہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ خدا نے جو گیدرنگ لفظ ہے کحال جو لفظ ہے وہاں پر جو مکوا لفظ ہے اس کو جمع ہونے کے لئے خدا نے بڑی زور سے کراہ کر زور سے جو ہے وہ چلا کر کہا اور لوگ جو جو جمع ہو گئے تو یہ خدا من کے دل کے اندر سے نکلی آواز کی مانند ہے کہ خدا من کے دل کے اندر سے یہ خواہش نکلی ہے کہ یہ چیز یہاں پر جمع ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو سپیرچول وے میں دیکھیں تو ہمارا گیدر ہونا ہمارا جمع ہونا خدا من کے دل کی خوشنودی ہے خدا من کی مرضی ہے دل کی خواہش کو کیا کہا جاتا ہے مرضی کہا جاتا ہے دل کے اندر سے جو چاہ نکلتی ہے ایک آہ نکلتی ایک راہ نکلتی ہے اور یہاں پر لفظ راہ ہی ہے عبرانی زبان میں اور راہ جو ہے وہ تین لیٹر سے مل کر بنا ہے کاف جو ہے وہ آسمان کو ظاہر کرتا ہے ریش جو ہے وہ ایلوہیم کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ خداون کو قوت کو ظاہر کرتا ہے خداون جو کہ ہمارا ہیڈ آف دا ہاؤس ہے اس نے آسمان پر سے جب پکارا ہے تو یہ لفظ کراہ نکلا ہے اور کراہ سے خداون کی آواز سے ہم سب ایک جگہ پر گیدر کر دئیے گئے ہیں ہم سب جمع کیے گئے ہیں اور ہمارے جمع ہونے کو سمندروں سے تشبیح دی گئی ہے اور ہمارے جمع ہونے کو خداون کی کلیسیہ سے تشبیح دی گئی ہے جمع ہونے کے لئے جو جہاں جب ہم جمع ہو چکے تو لفظ مکوائے ہے یعنی کہ جو ببتسمہ ہے وہ ہمیں سیٹ اپارٹ کرتا ہے ہمیں دنیا سے الیدہ کر دیتا ہے کیونکہ ببتسمہ کے وسیلہ سے ہی ہم جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں نئی زندگی میں داخل ہوتے اور پرانی انسانیت کو پیچھے کر دیتے آمین